اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سیر رحمان اور یہاں دیمارس فرک ایٹمی آج کا ہمارا لیکچر بارس سپیچ کے سلسلے میں ہے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے سلسلے کا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے ورب کو ورب کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کی کچھ ٹائپس جو ہیں ہم ان کو آج ڈسکس کریں گے تو ورب ویق وربز ریگولر وربز کون سے وربز ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ایف ورب ریکوائیڈ ای ڈی 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 ٹو فارم پاسٹ پرازنٹ پارٹیسپل وید آر وید آوٹ انسائیڈ وربز چینج اس کالڈ ویق ورب مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ورڈ ہے ورب ہے بلکہ جس میں ہم جس کے اینڈ پہ ای ڈی لگا دیں وہ اس کی سیکنڈ فارم بنجے یا تھرڈ فارم بنجے جسے پاسٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں تھرڈ فارم کو تو اس کو ہم جو ہے وہ ویق ورب کہیں گے اسی طرح سے اگر ڈی لگا گرنے سے سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم اس کی کمپلیٹ تھرڈ فارم بن رہی ہے اس کی یعنی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ بن رہا ہے پریزنٹ کا تو اس کو بھی ویق ورب کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ڈی لگانے سے وہ ورڈ جو ہے یعنی ورب جو ہے وہ اس کی سیکنڈ فارم یا پاسٹ اس کی فارم جو ہے اور پاسٹ پارٹیسپل بنتی ہے تو وہ بھی ویق ورب ہوگا اس کی اگزمپلز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں واضح ہو جائے گا زیادہ بات پریزنٹ جو ہے آسک جو ہے پریزنٹ ہے پرگ اس کے آگے ہم نے ای ڈی لگا دیا تو وہ پاسٹ ہو گیا اس کے پاسٹ فارم ہو گیا سیکنڈ فارم بھی اس کو بولتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل بھی سیم ہے یعنی کہ ای ڈی لگانے سے اس کی شکل جو ہے وہ پاسٹ میں بتل جاتی ہے اور پاسٹ پارٹیسپل میں اس لیے اس کو ہم ویق ورب گئیں گے اسی طرح ایکٹ ہے ایکٹڈ 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 ای ڈی لگا ہوا ہے پھر اگری اس کے آگے ہم نے ڈی لگا دیا اگریڈ اور اگریڈ بن گیا تو یہ ہمارے ویق وربز ہیں ہمیں سمجھ آگے کہ ویق ورب کس طرح سے بنتا ہے ہوتا ہے کیا آگے آجاتے ہیں جی سٹرانگ ورب اور ایرگولر وربز دیفینیشن ہے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو سٹرانگ ورڈ بنانا ہے سٹرانگ جو ورب ہوتا ہے اس کے انڈ پہ ای ڈی یا ڈی یا ٹی نہیں لگاتے بلکہ اس کے درمیان سے انڈ سے وربل جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں جس سے وہ سٹرانگ ورب کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایکزیمپل کیا ہے بیگن آئی کو ہم نے چینج کیا اے ان لگا دیا بیگین بن گیا تو یہ بیگین سے بیگین ہم نے اس کی پاس فارم ہو گئی اور بیگین جو ہے پھر ہم نے چینج کیا تو اس کی پاس پارٹسپل فارم ہو گئی مراد کہ ہم نے اس کے اندر سے وربل چینج کیا ہے جس سے یہ سٹرانگ ورپ جا ریگولر ورپ بن گیا ہے اس طرح سے ہم نے بریک بروپ پروکن اور ڈرنک 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 میں بھی یہ ایمل کیا جس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہیں ورپ یہ سٹرانگ ہے یعنی ڈرنک جو ہے بریک جو ہے بیگین جو ہیں یہ سٹرانگ ورپ ہیں اور میتھنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کون سوات ہے آگے آجاتا ہے جی موڈل ورپ دی ایر دوز ہیلپنگ ورپ 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 ایسپریس تا مور اور مینر ان ویچ ایکشن جان اس کا انداز جو ہے جو ہے سنٹانس اس کا انداز بدل دیتا ہے موڈل ورپ ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار جو ہے ایکشن اس دن جس طریقے سے ایکشن کیا جاتا ہے اس کو اس انداز کو بدل دی پھر پڑھتے ہیں بھر ہلپ ورپ ہلپ ورپ ہوتے ہیں ایکشلی which help to express the mode or manners express کرتے ہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں کس کو the mode or manners کس انداز سے جو ہے وہ action ہوا ہے sentence کے اندر they also modify the meaning of the main verb main verb جو ہوتا ہے اس کے meaning کو change بھی کر دیتے ہیں تو model verbs ہوتے کون سے ہیں they are can could may might will would shall should must or to and need یہ ہمارے model verbs ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی question ہو تو آپ جو ہے وہ comment section میں لکھ کیے گا اس کا آپ اللہ حافظ